اسلام علیکم ویڈرز پیم مزمع لوان اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ عمران خان صاحب جو کہ ہمارے وزیراعظم ہوا کرتے تھے اب وہ سابق وزیراعظم ہو چکے ہیں تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں وہ پاکستان کے واحد وزیراعظم تھے جو تحریک عدم اعتماد سے فارق ہوئے پاکستان کے وہ واحد پرائم منسٹر تھے جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر رخصت ہونا پڑا اپنے اقتدار سے ہاتھ دونا پڑے اور 174 ووٹ 174 ووٹ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہے آپوزیشن کے متحدہ آپوزیشن کے 174 ووٹوں کے ذریعے ان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دونا پڑا ویسے تو عمومی طور پر تحریک عدم اعتماد کے جو ووٹ ہیں وہ 172 ارکان کی ہمارے درکار ہوتی ہے کسی بھی وزیراعظم کو اگر اس میں اپنے نمبر شو کرنی ہے ایوان کے اندر اپنی اکثریت شو کرنی ہے تو اس کو 172 ارکان کی ہمارے درکار ہوتی ہے لیکن متحدہ آپوزیشن جو ہے اس نے وزیراعظم صاحب کو فارغ کرنے کے لیے ان کو گھر رخصت کرنے کے لیے 174 ووٹ جو ہے وہ ایوان میں شو کیے اور اس کے بعد اکثریت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تحریک عدم میں تمام کے ذریعے فارغ ہو چکی ہیں اپنے اقتدار سے ہاتھ دو بیٹھیں اور اب وہ وزیراعظم پاکستان نہیں رہے اب یہ جو ساری پولیٹیکل جو سیٹویشن تھی اس کے اندر ایک پولیٹیکل کرائسس بھی تھا اور وہ جو پولیٹیکل کرائسس تھا وہ اس حد تک بڑھا کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے عدالت عظمہ کے فیصلے کی درجیاں اڑائیں عدالت عظمہ کے فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بجائے اس کی خلاف ورزی کی اس کی نفی کی اور اس کے ذریعے جو انہوں نے ہٹلر بننے کی کوشش کی پاکستان کی پولیٹیکل سیٹویشن کے پر اگر میں بات کروں پولیٹیکل کرائسس کو بھی اگر اس کے ساتھ ہم منشن کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح تحریکی اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو کسی طرح تحریکی اعتماد پر بحث نہ ہو کسی طرح بھی تحریکی اعتماد کو ایوان میں پیش نہ کیا جائے کسی طرح تحریکی اعتماد کے ذریعے میں ووٹنگ نہ ہونے دوں اور نہ ہی میں گھر جاؤں نہ ہی مجھے رخصت ہونا پڑے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کڑکی میں آگئے ہیں جس کڑکی میں چوہ آتا ہے اور اس چوہ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کی دوم آئے گی اور اس کا مو آئے گا اب عمران خان صاحب کے پاس تمام آئینی اور قانونی آپشنز ختم ہو چکے تھے اور ان کے پاس آخری آپشن یہ تھا کہ یا تو وہ ریزگنیشن پیش کر دیتے یا وہ عدم تمام کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے گھر چلے جاتے لیکن انہوں نے بہت اچھا سمجھا بہت مناسب سمجھا کہ وہ عدم تمام کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے ہی گھر جائیں گے اور اس کے ذریعے ہی وہ اپنے اقتدار سے حاب دوئیں گے اچھا یہ جو ساری سیچویشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سو چوہتر ووٹ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف ہے اور آپوزیشن نے متعدہ آپوزیشن نے ان کو فارق کر دیا لیکن پاکستان کی جو ہے وہ پولٹیکل ہسٹری کے اندر عمران خان صاحب وہ واحد وزیراعظم بن چکے ہیں جو ایک سو چوہتر ووٹوں کے ذریعے گھر تو گئے لیکن وہ پہلے وزیراعظم ہے جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارق ہوئے ہیں آج تک پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کے اندر کوئی ایسا وزیراعظم نہیں آیا جو ایک سو چوہتر ووٹوں سے گیا ہو یا جس کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہو کوئی ایسا وزیراعظم پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری میں نہیں آیا اب وہ تو فارق ہو گئے ساتھ ساتھ تمام گورنرز نے بھی استیفے دینے کا اعلان کر دی ہے گورنرز نے عمران اسمائل صاحب نے استیفے دینے کا اعلان کر دی ہے اسی طرح ظہور آغا صاحب جو ہیں گورنر بلوجستان انہوں نے ریزائن کرنے کا اعلان کر دی ہے گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان صاحب نے ریزگمیشن کا اعلان کر دی ہے تو پوری جو پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل سیچویشن ہے جو کرائیسس کی ذات میں آئی ہوئی تھی اب وہ چینج ہو چکی ہے اور وہ اس لیے چینج ہو چکی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات جو ہیں اب ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے اور غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتدار کا جو ایک پورا جو ایک سورج تھا وہ بھی اب غروب ہو چکا ہے وہ کبھی بھی اب تلو ہوتا نظر نہیں آئے گا کیونکہ جو سیچویشن انہوں نے اپنے لیے پیدا کی جو مشکلات انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے کھڑی کی جو مشکلات انہوں نے فیس کرنے کی بجائے اپنے اقتدار پر مسلط کرنے کی کوشش کی اس کے ذریعے ان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دونا پڑے اور اس کے ذریعے ان کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دونے کے ساتھ ساتھ ان کو فارق بھی ہونا پڑا اب یہ جو ساری پولیٹیکل سیچویشن کے اندر ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل سارا دن قومی اسیمبلی جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی پوری جو ایک قبضہ کیا ہوا تھا حکومت نے اس کو اپنا ایک جاگیر بنایا ہوا تھا ایک سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ تھا آرڈر تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا پانچ رکمی بینچ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے فائی وارڈر بینچ نے یہ ڈسین دیا کہ ڈاپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے اس کو پویشٹ کیا جاتا ہے اس کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اس کو ریجکٹ کیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے صدر مملکت کے نگران حکومت سے متعلق اقدامات کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے قومی اسیمبلی میں ووٹنگ کروانا تھی اور سپریم کورڈ آف پاکستان نے قومی اسیمبلی کے سپیکر کو یہ بات واضح طور پر کہی کہ وہ صبح دس بجے بروز ہفتہ قومی اسیمبلی میں ادم اعتماد پر ووٹنگ کروائیں گے اس کے بعد جی کیا ہوا کہ سارا دن جو ہے انہوں نے ویسٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی میں نے تقریر کرنی ہے قومی اسلامتی سے متعلق میں نے بات کرنی ہے وہ جو خط ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش ہے اس سازش کے پر میں نے بات کرنی ہے ایوان کو اعتماد میں لینا ہے آنرابل جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر ہم تحریکہ اعتماد پر ووٹنگ نہیں کروا سکتے شاہ محمود قریشی صاحب نے خطاب کیا اس کے بعد جی آپوزیشن بولتی رہی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خطاب کر لیے اب ووٹنگ کروا دیں سپیکر صاحب نے اجلاس ملتوی کر دیا ساڑھے بارہ بجے جو ہے وہ پھر کہا گیا کہ جی اجلاس ہوگا اور ساڑھے بارہ بجے جو ملتوی میرا خیال آئٹنگ کیا گیا تھا اس کے بعد پھر کہا جا رہا تھا کہ جی دوبارہ بلایا جائے گا اجلاس ڈیٹھ گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گیا اجلاس نہیں بلایا گیا پھر پینل آف شیئر کی سربراہی جو ہے وہ امجد نیازی صاحب نے کی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکھنے قومی اسیمبلی ہیں ان سے ریکویسٹ کی گئی ان کو کہا گیا کہ جی کسی طرح اعتماد پر ووٹنگ ہونے دیں انہوں نے ووٹنگ نہیں کروانے دی اس کے بعد جی پورا جو عملہ تھا قومی اسیمبلی کا اس کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا کہ عدالتی آرڈرز ہیں عدالت کے احکامات ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کے احکامات ہیں کہ جی ووٹنگ کروائی جائے لیکن ووٹنگ نہیں کروائی جاری لہذا یہ توہین عدالت کے زمدے میں آئیں گے پھر آئے سپیکر قومی اسیمبلی 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 ایسر صاحب پھر اس کے بعد شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی خواجہ عاصف صاحب نے کی مولانا اسیمبلی اسیمبلی صاحب نے خطاب کیا عزرداری صاحب نے خطاب کیا اور سب نے یہی کہا کہ سپیکر صاحب آپ نے اپنے آئین کا آپ نے آئین کے مطابق جو ہے وہ اپنے کردار کا حلف اٹھایا ہویا آپ نے آئین کے مطابق اپنے جو ہے وہ عودے کا حلف اٹھایا ہویا اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ توہین عدالت کے مرتقب قرار پائیں گے پھر آپ پر توہین عدالت لگے گی عدالت کے آرڈرز کے مطابق آپ کو اس بات کی ایمپلیمنٹیشن کرنا ہوگی کہ آپ ووٹنگ کروائیں ووٹنگ کروانے کے ساتھ ساتھ آپ اسیمبلی کے اندر اس بات کو واضح کریں کہ عدالت کے آرڈرز کو مانا جائے عدالت کے فیصلے کے تابع ہو کر کام کیا جائے نہ کہ اس کے برحلاف کام ہو اور آپ ووٹنگ کروائے کر اس بات کو پابند بنائیں کہ آپ عدالت کے اقامات کی دجیاں نہیں اڑا رہے بلکہ عدالت کے فیصلے کی پابندی کر رہے ہیں عدالت کے فیصلے کا حکم مان رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر صاحب نے ووٹنگ نہیں ہونے دی پھر جی انہوں نے عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا جی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے جی وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس طلب کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو پھر وقت دیا گیا کہ جی قومی اسیمبلی میں ساڑھے نو بجے تک رات نائم رات جو ہے وہ ساڑھے نو بجے تک قومی اسیمبلی کی کاروائی کو ملتوی کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد پھر ایک بار جو قومی اسیمبلی کی کاروائی تھی وہ نو بج کر تیس منٹ پر شروع ہوئی اور اس کے بعد چیر آف پینل کے جو سربراہ تھے امجد نیازی صاحب وہ بیٹھے اور ان سے پھر ریکویسٹ کی گئی کہ ووٹنگ کروائیں ووٹنگ کروائیں ووٹنگ کروائیں لیکن انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی انہوں نے کوئی ووٹنگ نہیں کروائی اور انہوں نے کوئی عدالتی اقامات نہیں مانے اس کے بعد کیا ہوا پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہمارے ایک بڑے کریڈبل بڑے جو ہے وہ آنریبل جنرلسٹ ہیں سلیم صافی صاحب انہوں نے جیو نیوز کے اوپر ایک خبر دی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لے لیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے رات بارہ بجے عدالت کھولنے کے آرڈرز جری کر دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جی ججز بیٹھیں گے پہلے تو یہ سننے میں آیا کہ فل کورٹ بینچ پیٹھے گا پھر اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ کچھ ججز حضرات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ پہنچیں گے اس کے بعد اس پورے پولیٹیکل کرائسس کے اوپر جو ہے وہاں پر سماعت ہوگی اور عدالت کے جو احکامات کی درجیاں اڑائی گئی ہیں جس طرح سے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر فواد چودری نے اسد عمر نے توہین عدالت کی توہین عدالت کے زمرے میں آئے اور عدالت کو یہ ڈکٹیشن دی امجد نیازی صاحب جیسے لوگوں نے کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو ہے وہ فیصلے کے اوپر عدالت جو ہے وہ کوئی تفسرہ نہیں کر سکتی عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی کیا پاکستان میں آئین توڑنے والوں کو قانون توڑنے والوں کو آئین شکنوں کو قانون شکنوں کو اجازت دی جائے کہ وہ پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں پاکستان کے قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں کیا ان کو سرعام کھلن کھلا اجازت دی جائے کہ وہ جو کریں وہ ان کا جو دل کرے وہ کریں یہ پاکستان کا آئین ہے یہ پاکستان کا قانون ہے یہ پاکستان کا وہ آئین ہے جس کو ہم نے غد اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اگر آپ اس کی نفی کریں گے اگر آپ اس کے برقلاف کام کریں گے تو پھر عدالت ایکشن لے گی اور عدالت کا کام ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کو اس کی جو ہے وہ اس کی حفاظت کو یقینی بنانا عدالت کے تو یہ آرڈرز تھے اور پھر عدالت کے حکم کے خلاف جو تقریریں کی گئیں قومی اسیمبلی میں اسرد عمر صاحب کی جانب سے فواد چودری صاحب کی جانب سے امجد نیازی صاحب نے سرہ سر توہینے دالت کی سرعام توہینے دالت کی انہوں نے تو جس قسم کی لائنگویج قومی اسیمبلی میں یوز کی گئی حکومتی بینچوں کی جانب سے جب وہ حکومتی بینچوں پر بیٹ رہے تھے جس قسم کی لائنگویج انہوں نے یوز کی اس لائنگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ گبراہت کا شکار ہیں فرسٹریشن کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں دماغی طور پر یہ اپنے سینسس کھوڑ چکی ہیں کس قسم کی یہ ریلیونٹ گفتگو کر رہے ہیں کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے جس قسم کی وہ الفاظ بور رہے تھے جس قسم کی وہ گفتگو ملائزہ فرما رہے تھے اس قسم کی گفتگو کا عدالت نے قط عدالت کے آنوریبل ججز کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اس کا سختی سے نوٹس لینا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بار ہے سپریم کورٹ بار اس نے عدالت میں ایک درخواست دیڑ کر دی ہے کہ سرعام جنہوں نے توہین عدالت کی ہے عدالت کے اقامات نہیں مانے رات کو گیرہ بچ کر چالیس منٹ پر جب عدالت نے اس بات کا نوٹس لے لیا کہ جی ہم عدالت مہنچ رہی ہے تو اس وقت تک تو ووٹنگ نہیں ہوئی تھی گیرہ بچ کر پنتالیس منٹ تک ووٹنگ نہیں ہوئی اور ڈیپٹی سپیکر اور اصد کیسر صاحب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جب اصد کیسر سے پوچھا گیا جب ایک صحافی کی جانب سے پوچھا گیا جب وہ وزیراعظم ہاؤس سے نکلے اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس آ رہے تھے تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا تو انہوں نے گلی دی صحافی کو اور صحافی نے پوچھا اپنے ووٹنگ کب کروانی ہے تو وہ لفٹ میں جا رہے تھے تو انہوں نے گلی دی جب وہ لفٹ بند ہوئی تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئے اور پارلیمنٹ ہاؤس آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ جی میری عمران خان صاحب سے تیس سالہ رفاقت ہے تو میں ریزگنیشن دے رہا ہوں میں ووٹنگ کا حصہ نہیں بنوں گا میں ووٹنگ نہیں کرواؤں گا میں کسی صورت ووٹنگ کے اندر نہیں آوں گا انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے جو کرسی تھی جو سپیکر کی کرسی ہوتی ہے جو سپیکر کی چیئر ہوتی ہے اس کے پر بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں اپنا ریزگنیشن دے رہا ہوں اور ریزگنیشن دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پینل آف چیئر کی جو سیٹ تھی اس کی جو سبرہی تھی وہ سردار ایاز صادق صاحب کو سونپی کہ سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اس اسیمبلی کی کاروائی کو وہ اس ایوان کی کاروائی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور اس کے بعد وہ ووٹنگ کروائیں گے اچھا اب اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا جنہوں کہ افتاری سے افتاری کے کچھ دیر بعد یہ ٹی وی کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ بھی آ رہا تھا کہ اصد کیسر صاحب نے کہا کہ جی میں اس کے پر ووٹنگ نہیں کروانا چاہتا میں عمران خان صاحب سے میری تیس سالہ رفاقت ہے تو میں ووٹنگ نہیں کرواؤں گا میں نااہل بھی ہوتا ہوں مجھے کوئی عدالتی سزا بھی ہوتی ہے تو میں وہ بھی بگڑنے کو تیار ہوں لیکن یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ان کا دماغی لیول چیک کریں کہ سارا دن کال انہوں نے ویسٹ کرنے کے بعد رات کو جب عدالت نے ایک کامات جری کیے جب رات کو عدالت نے آرڈرز دیے جب رات کو عدالت نے یہ فیصلہ کرنے کی بات کی کہ جی ہم آ رہے ہیں کورٹ کے اندر آ رہے ہیں تو اس وقت ان کو یاد آیا کہ جی انہوں نے ریزگنیشن دینا ہے اس وقت ان کو یاد آیا کہ انہوں نے ووٹنگ کروانی ہے اور پھر پینل آف چیئر کی جو سیٹ تھی اس کی جو سربراہی تھی وہ سردار یاد صادق صاحب کو سوندھ دی یہ اتنے معصوم تھے کہ انہوں نے عدالت کے احکامات کی دجیاں اڑائیں اور یہ اتنے معصوم تھے کہ یہ پارلیمنٹ میں تو عدالت کے ججز کے خلاف بور رہے تھے ادھر بیٹھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو ٹارگٹ کر رہے تھے ان کے فیصلے کی دجیاں اڑا رہے تھے پاکستان کے کانسٹیٹوشن کی وائلیشن کر رہے تھے لیکن جب عدالت نے احکامات جاری کیے تو اس کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ جی انہوں نے ووٹنگ کروانی ہے اتنے معصوم تھے کہ ان کو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ووٹنگ بھی کروانی ہے یہ اتنے معصوم بن گئے کہ ان کے چیرے کے اثار جو ہیں وہ نمودار ہو گئے اور پتہ چلا کہ جی یہ تو ووٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں سارہ دن گزرنے کے بعد رات کو بارہ بجے جب اگلا دن شروع ہو جاتا ہے رات کو بارہ بجے اس سے پندرہ منٹ پہلے ان کو یاد آیا کہ انہوں نے ووٹنگ کروانی ہے یہ بھی بات چھوڑیں یہ بھی بات چھوڑیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ آئینی رائٹ تھا کہ وہ سپیکر کو اس بات کا پابند کرتے کہ وہ ووٹنگ کروائیں انہوں نے عدالت کا فیصلہ نہیں مانا اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے باہر ایک پوری سیچویشن ایک پولٹیکل کرائسس فوج کو بلالیا گیا رینجرز کو بلالیا گیا اس کے بعد جو سپیشل انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے لوگوں کو بلالیا گیا بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ گشت کر رہے تھے بہت سے لوگ جیوٹی دے رہے تھے تو عمران خان صاحب تو چاہتے تھے کہ اس ملک میں مارشلہ لگے عمران خان صاحب چاہتے تھے اس ملک میں ڈکٹیٹر شک کا راج ہو اور جس قسم کی رات کو خبر رہی ہمارے جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر رہی کہ جی وہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو انہوں نے کوئی برطرف نہیں کیا سر وہ برطرف کر ہی نہیں سکتے تھے ان کے پاس وہ آرڈرز ہی نہیں تھے کہ وہ باجوا صاحب کو برطرف کرتے اور یہ جو خبر رہی اس کے بعد بہت سے صحافتی علکوں میں یہ بات جو ہے وہ بازگشت اس کی سنائی دے رہی تھی کہ کیا آرمی کے اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی اختلاف رائے موجود تھا جس کے حوالے سے خبر رہی بلکل میں آپ کو یہ بات بڑے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ ایک گھنٹہ پہلے عمران خان صاحب نے جنرل باجوا صاحب کے برطرفی کے حوالے سے ایک نوٹفیکشن جاری کیا جس کو وزارت دفاع نے مسترد کر دیا میں آپ کو بڑے وصوق سے یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو بیکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیپ جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی برطرفی کے حوالے سے ایک نوٹفیکشن جاری کیا جس کو وزارت دفاع نے مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس آرڈر کے پابند نہیں ہیں ہم اس آرڈر کے تابع نہیں ہیں اور ہم اس آرڈر کے تحت ہم حکم نہیں مانیں گے جس کے بعد ٹی بی پر یہ خبر چلی کہ عمران خان صاحب نے جی آرمی چیپ جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو برطرف نہیں کیا انہوں نے کوئی ایسی ہدایات جاری نہیں کی انہوں نے کوئی ایسی انسٹرکشنز جو ہیں وہ پروائیڈ نہیں کی اس کے بعد میں اس کے اوپر میں پھر کبھی بات کروں گا یہ بہت لمبی ڈیبیٹ اور آپ کو بتاؤں گا اس کے پیچھے کیا راز تھا لیکن کم ٹو دا پوائنٹ کہ عدالت کے فیصلے کی دھجیوں اڑانے والی پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے کل پورا دن جو ہے وہ پاکستانی عوام کو مفلوچ کیا پارلیمانی نظام کو مفلوچ کیا متعدہ آپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز کو مفلوچ کیا یہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے چیرمن جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں میدان چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا میں آخری بال تک لڑوں گا اور پھر وہ کہتے تھے کہ جی میں اس ایوان کے اندر کھڑے ہو کر عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا اور عالم یہ تھا کہ جس دن سے عدم اعتماد پیش ہوئی آج ڈیڑھ مہینہ ہو گیا اس پورے ڈیڑھ مہینے کے اندر بار بار اجلاس ملتوی کیے گئے بار بار اسیملی کی کاروائی کو رکا گیا بار بار عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونے دی اور آخر میں اور آخر میں یہ کہہ کے کہ جی میں ریزائن نہیں کروں گا کل بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا میں ریزائن نہیں کروں گا میں عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا اور اس کے بعد ہوا گیا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی بہت اچھا ہوتا وہ ریزائن کر دیتے بہارت بہارتی میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی کہ جی مران خان صاحب ریزائن کر سکتے ہیں پھر امریکی سازش یاد آگئی پھر وہ خط کا ٹراما یاد آگیا اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے اور وہ کچھ صحافی عزرات اور وہ کچھ مخصوص قسم کے میڈیا میڈیا ہاؤسز ان سب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خط جو ہے وہ ایک سازش تھی اگر یہ ایک بینل اقوامی سازش تھی اگر یہ کوئی واقعی میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی تھی تو پھر آپ نے سپریم کورڈ آف پاکستان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا پھر آپ سپریم کورڈ آف پاکستان کو اعتماد میں لیتے اس کو بتاتے جس دن ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا اس دن تو آپ کو سپریم کورڈ آف پاکستان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کے بعد آپ کو عدالت کو اس بات کے اوپر واضح طور پر جواب دینا چاہیے تھا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی اور خط دکھاتے جب آنرابل جسٹس اتر من اللہ صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں کہ جی خط نہیں دکھایا جا سکتا یہ ملک کی قومی سلامتی کے اوپر ایک حملہ ہوگا ملک کے حساس اداروں کے اوپر ایک حملہ ہوگا اور اگر ایسی کوئی چیز تھی تو پھر آپ عدالت کو اس بات کے اوپر اعتماد میں لیتے آپ عدالت کی جانب سے ایک جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنانے کا اعلان کرتے بجائے اس کے کہ آپ گھد جو ہے وہ کوئی کمیشن بنا رہے ہوتے لیکٹیننٹ جنرل تاریخ خان صاحب کی سردرائی میں اور اس کے بعد وہ اس کمیشن سے بھی معذرت کر چکے کہ جی میں تو اس کمیشن کی سردرائی نہیں کروں گا بہت اچھا ہوتا ہے عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے یہ درخواست کرتے کہ اس کے اوپر کوئی بینچ بنوا دیں کوئی سپیشل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیں یا اس کے علاوہ جو ہے ایک جوائنٹ انویسٹگیشن ٹیم بنانے کا اعلان کر دیں کوئی ایسا بیان تو دیتے پتہ تو چلتا کہ آپ کے خلاف کوئی بینل اقوامی سازش ہو رہی ہے اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر میں حیران ہوں ان میڈیا ہاؤسز کے اوپر میں حیران ہوں ان مخصوص دانشوروں کے اوپر اور ان تجزیہ کاروں کے اوپر جنہوں نے عمران خان صاحب کے اس جھوٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پوری قوم کو اس کے اوپر اپریل فول بنانے کی کوشش کی کہ جی یہ تو ایک بہت بڑی سازش تھی اور عمران خان صاحب وزرعظم ہاؤس میں کن صحافیوں کو بلا رہے ہیں میں اس کے اوپر مو نہیں کھولنا چاہتا میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کس جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ لابی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں یا وہ ان کا کیا وہ جو ہے وہ کریکٹر ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانا چاہتا یہ بہت نمی ڈیبیٹ ہے اس کے پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہ جو عمران خان صاحب نے کیا ان کے خلاف پھر جب پینل آف چیئر کی صدرہی کے لیے آیاز صادق صاحب کو چیئر سومتی گئی انہوں نے اس کی جو ہے وہ کاروائی کو آگے بڑھایا ایوان کی کاروائی کو آگے بڑھایا ایک سو چو ہتر ووٹ جو ہیں وہ آپوزیشن کے حق میں آئے ایک سو بہتر ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے عمران خان صاحب جو ہیں ایک سو چو ہتر ووٹوں سے وہ وزیراعظم پاکستان کی کرسی سے ہاتھ دو بیٹھے وہ اپنے عوضے سے ہاتھ دو بیٹھے وہ پہلے وزیراعظم بن گئے پاکستان کے جو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہوئے جو عدم اعتماد کے ذریعے گھر گئے جو عدم اعتماد کے ذریعے گھر رخصت ہوئے اور بزارت عظمہ کی کرسی سے وہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئے اب یہ جو ہونے جا رہا ہے نئے قائد ایوان کا الیکشن اب یہ کل ہوگا قومی اسیمبلی میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اس کا چناؤ ہوگا اور اس کے لیے شباد شریف صاحب کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان کے بھی نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کل پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر کل پارلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کل پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی کہ جی میں تو اس اسیمبلی میں میرا آخری دن ہے اور میں تو اب اس اسیمبلی میں نہیں آوں گا اب وہ کس مو سے اس اسیمبلی کے اندر آئیں گے اور وہ آ کر قائد ایوان کا لیکشن لڑیں گے اس کے بعد وہ اس اسیمبلی میں بیٹھیں گے کیا وہ اس اسیمبلی کو جائز مانتی ہیں جس اسیمبلی کے اندر وہ یہ بات کر کے کہ جی میرا تو آخری دن ہے میں تو اس اسیمبلی میں نہیں آوں گا اس کے بعد وہ کس مو سے اس اسیمبلی کے اندر جائیں گے یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جس اسیمبلی کو وہ دو نمبر اسیمبلی کہتے رہے ماضی کے اندر عمران خان صاحب اسی اسیمبلی میں وہ وزیراعظم بھی بنے اسی اسیمبلی میں وہ قائد عوان بھی منتخب ہوئے اسی اسیمبلی کے اندر انہوں نے قانون سازیاں بھی کی اسی اسیمبلی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے اپنی وفاقی قابینہ کا چناؤ بھی کیا اب کس مو سے شاہ محمود قریشی صاحب اسیمبلی میں جائیں گے اور وہ کس مو سے کہیں گے کہ جی میں قائد عوان کا الیکشن لڑا ہوں اسی اسیمبلی کو تو انہوں نے کہا کہ میں اسیمبلی میں آخری دفعہ آ رہا ہوں یہ میرا آخری دن ہے اس کے بعد میں اسیمبلی میں نہیں آوں گا اب وہ کس مو سے جائیں گے یہ سوچنے کی بات ہے اچھا نئے قائد عوان کے لیے شباز شریف صاحب کا نام دے دیا گیا ہے متعدہ اپوزیشن کی جانب سے اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نئے قائد عوان ہوں گے اور بہ آسانی جو ہے وہ نئے قائد عوان منتخب کر لیا جائیں گے لیکن ان کے لیے کیا کریسز ہو سکتا ان کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کے پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ ان کے لیے معیشت کی بحالی مہنگائی کو کنٹرول کرنا بیروزگاری کو کنٹرول کرنا اس کے بعد سطح غربت کو ایک سطح کے اوپر لے کر آنا اس کے بعد ملکی حالات کو بہتر کرنا اداروں کو سٹیبل کرنا اداروں کے اندر جو ایک پولٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویکٹمائزیشن کا جو پروسس تھا جس کو عمران خان صاحب نے پروان چڑھایا ہوا تھا سپیشلی نیب جیسے ادارے کو ایف آئیے جیسے ادارے کو انٹی کرپشن جیسے ادارے کو اس کو ٹھیک کرنا کیونکہ عمران خان صاحب کا اگر آپ ساڑھے تین سالہ دور دیکھ لیں تو وہ تین سال سات ماہ بائس دن وزیراعظم پاکستان رہے وہ تین سال سات ماہ بائس دن وزیراعظم پاکستان رہے اور اس ٹینئور کے اندر انہوں نے کسی اپنے مخالف کو جیل نہ بیجنے کا جو ایک عظم تھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پورا کرتا یا اس کو پروان چڑھاتے ہیں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا کہ جی میں اپنے کسی بھی مخالف کو جیل نہ بیجوں جو بھی مخالف ان کے سامنے آیا اس کو انہوں نے جیل بیجا جتنے بھی مخالفین ان کے سامنے تھے اب اسی جو ہے وہ پولٹیکل ویکٹمائزیشن کے پروسس کو اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اس کے اندر کس طرح سے اصلاحات لانی ہے یہ شباز شریف صاحب کے لئے ایک چیلنج ہوگا اور دیفنیٹلی وہ جتنے ہارڈ ورکنگ پرسن ہیں وہ جتنے میندی انسان ہیں ان کی دس سالہ کارگردگی کو اکر اٹھا کے دیکھ لیا جائے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک وہ چیف منسٹر پنجاب کے طور پر کام کرتے رہے تو انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کر کے دکھایا اور انہی کی کارگردگی کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کو پورے پنجاب سے ووٹ ملتا ہے پورے پنجاب سے نون لیگ کو بہت اچھا ووٹ ملتا ہے جس کو نون لیگ ہمیشہ ہر الیکشن میں ریٹین رکھتی ہے اب شباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لئے یہ تو پرابلم ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس پولٹیکل ویکٹمائزیشن کے پروسس کو ختم کرتے ہیں اور دوسری جانب وہ اداروں کو کس قسم کا سٹیبل کرتے ہیں اور پھر ان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ ڈالر کو سٹیبل کریں جی ڈی پی کو کس ریٹ پر وہ لے کر آتے ہیں فائی پوائنٹ فائی پر نون لیگ چھوڑ کر گئی پھر اس کے بعد امانداروں کی ریاست مدینہ کے لوگوں کی حکومت آئی تو جی ڈی پی منفی پر چلا گیا پیٹرل کی پرائزز کو کس طرح سے سٹیبل کرنا ہے تو شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ پرسن ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے اپنے تمام اقدامات کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کا اچھا سوچیں گے پاکستان کے مفاد میں سوچیں گے پاکستان کے لیے دن رات میند کریں گے سٹرگل کریں گے اور متحدہ آپوزیشن جو ہے اس کو اس بات پر بھی مد نظر رکھنا چاہیے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے جس قسم کا ہمارا یہاں پہ ایک بزنس کی ڈاؤن فالنگ دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکانومی کی ڈاؤن فالنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو کس طرح سے سٹیبل کرنا ہے ان تمام حالات میں کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو ایک ٹریک کے اوپر لے کر آنا ہے اس کے اوپر بھی شباشت صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا لیکن میں آخر میں یہ بات بتا دوں کہ جو آئین شکن ہوگا جس نے آئین کو روندہ ہوگا جس نے آئین کی پاکستان کے کانسٹیٹوشن کی وائلیشن کی ہوگی وہ عدالت کے فیصلے سے نہیں بڑھ سکتا سپریم کورٹ بار کی درخواست کے اوپر اب جو سماعت ہوگی جس کے اندر توہین عدالت کے حوالے سے بہت اہم سماعت ہوگی اس کے اوپر اب عمران خان صاحب کو اپنے انجام کا منتظر رہنا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کانسٹیٹوشن کی وائلیشن کی ہے جس طرح سے انہوں نے عدالتی اقامات کو عدالتی فیصلے کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کی اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس کے اوپر قانون حرکت میں آئے گا جو بھی قانون کی وائلیشن کرے گا چاہے وہ اس قانون لکھ سے تعلق ہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تحریک انصاف سے تعلق ہے اس کے اوپر آئین شکنی کا کیس بنے گا اس کے اوپر عدالت اس کے لیے سخت سزا تجویز کرے گی اور عدالت کا یہ رائٹ ہے عدالت کی یہ سواب دید ہے کہ وہ چاہے جس مرضی کو سزا دے یہ عدالت کی سواب دید ہے اس میں کوئی بھی متاخلت نہیں کر سکتا اور عدالت کی یہ سواب دید ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو عدالت اس کو کوش کر دے سال سات ماہ بائس دن کا اقتدار ختم ہوا طویل اقتدار ختم ہوا نیا اقتدار اس کا سورج جو ہے وہ تلو ہو چکے اور پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تعمیر و ترقی کی ایک نئی منزل کی جانب کامزن ہوگا انشاءاللہ سوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کا انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پا